چھتریہ سکسیت جس کے پد چاپ سے بھارٹیہ سنسا جھنکریت ہوتی تھی جس کے سنسدیہ بھارٹ سے نیرو جیسے نیت اثر ہلاتے تھی جس نے اپنے ستھوں پر راجنیتی کچھ چائیوں کو چھوا ایک ایسی سکسیت جس کے لیے کوئی بھی پد اس کے سو ایمان سے زیادہ مانے نہیں رکھتے تھی جس نے اپنی بیچاروں کا مان رکھنے کے لیے ایک جھٹکے میں پردان منتری پد کو ٹھوکر مارتی ایک ایسی سکسیت جس سے پردان منتری ڈرتے تھے اندرہ گاندی ڈرتے تھے مراجی ڈیسائی ڈرتے تھے چودری چرن سنگھ ڈرتے تھے وجہ تھی سچائی انہوں نے کبھی بھی غلط کا ساتھ نہیں دیا جنتہ کو دھوکہ نہیں دیا اپی تو ہمیشہ راجنیتی کو اپنے بیچاروں کی نوک پر رکھ کر اسپس نیتی سے راج کیا وہ ویکتی ہیں بلیا کے بابو صاحب مہانت جسوی سماجوادی نیتا یوں بھارت کے آٹھوے پردان منتری سری چند سکھر جی آج ان کی چورانوے جنگ جنتی پر سردہ سمان ارپیت کرتے ہوئے آپ سووں کے بیچ ان کے جیون سے جڑی ایک ایسی کہانی جو ان کے ویکتیت تو کردر ساتھی ہے بابری ڈھانچے کے بیدونس کے بعد کا سمیح اسثان دیش کی سنسد اٹل بیاری سنسد کے اکیلے سب اس سکلروں سے لوہا لے رہے تھے اس سمیح دو یوانیتا جو سب سے بڑے دبنگ اور ادھنڈ مانے جاتے تھے یہ دو جنے تھے سرد یادو اور رام بیلاس پاسوان ایک دن سنسد میں چرچا کے دوران اٹل جی کے سامنے یہ دونوں ادھنڈتا کرنے لگے تب برشک نیتا اور بھارتی جنتا پارٹی کے اجکش سری چند سکر جی نے کہا سرد رام بیلاس تمہارے پیچھلے جنگ کے پشپنے کرم ہے جس کے قارن تمہیں اٹل جی کو سننے کا موقع ملا ہے انہیں دھیان سے سنو یہ راجنیتی کے مہا گرند ہے تب سرے رادوں نے اپنی دبنگئی دکھاتے ہوئے چند سکر جی کو ٹوکار کہا ادھیک جی آپ بیچ میں مت بولی پس پھر کیا تھا چند سکر جی نے بھرید سنسد میں اپنا رود روپ دکھایا تو ان تتھا کفیتی یوانیتاؤں کے پسینے چھوٹنے لگے چند سکر جی نے اس سمیں کڑکتی آواز میں کہا تھا مجھ سے ایسی بھاسا میں بات کرتے ہو سنسد بھام کے باہر ایسی بھاسا میں بولو سرد میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے آنے والی پیڑیوں میں کوئی گنڈا پیدا نہیں ہو پائے گا یا سنتے ہی دونوں کو ساپ سنگیا اور وہ بھیویت نظر آنے لگے سدن سے باہر نکلتے ہی ان دونوں نے چند سکر جی سے چھمای آچنا کی اور آگے سے ایسی گلتی نہ دوہرانے کی بات پہ ایک اکھڑ منموجی گمبیر اور فولادی جگر والا نیتہ جس نے راجنی کی اپنے سرطوں پہ کی کسی کی مہربانی کو قبول نہیں کیا دیس کا پردھان منتری تک بنا اور کانگریس کے دوسر شرط کو بھاپ کر اس پرسی کو ٹھوکر مار دی ایسی سخصیت تو کسی سویمانی راجہ کھائیں ہو سکتا ہے نا جس کے لئے دیس ہٹ کے آگے بکٹکت ہٹوں کا کوئی مول نہیں پر اپسوس کہ ایسا بکٹکت ہو جس کے لئے سبد کوس میں سبد کم پڑ جائے اس سے پریر نہ لینے کے بجائے ہم نے اسے اتحاس کے پنوں میں سمیٹ کر رہ دیا جورت ہے ان سے سیکھنے کی نمن کرنے کی نمن ہے بگیا کے بالی سیر بابو صاحب